موسیقی اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے حرم پیان میں کامیابیتہ فرمائے دوستو اس سے پہلے کہ آج کا لیسن سٹارٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے نوٹیفکیشن میں آسکے آج کے اس لیسن میں ہم سیڈ جرمینیشن اور مایکرو آرگنزم کے حوالے سے بات کریں گے قویسٹن نمبر ون ہے ڈیش کین اونلی بی سین ویڈ ان ایکوپمنٹ کالڈ مایکرو سکوپ اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی مایکرو آرگنزم یعنی مایکرو آرگنزم ایسے جاندار ہیں جن کو ہم مایکرو سکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں قویسٹن نمبر ٹو تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی سکسٹین اہنڈ سکسٹی سیون قویسٹن نمبر ٹری انفلوینزا میزلز چکن پاکس پولیو ہیپاٹائٹس اور ایڈز آر کازد بائی ڈیش تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی وائرس قویسٹن نمبر فور ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے وائرس پہلا وائرس انیس سو پہنتیس میں وائرس وائرس ایڈنٹی فائی کیا قویسٹن نمبر فائی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی بیکٹیریا یعنی بیکٹیریا میں کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا اگلے قویسٹن ہے ڈیش کنورٹ ملک انٹو یوگرٹ شوگر انٹو الکول تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی بیکٹیریا قویسٹن نمبر سیون ٹی بی نمونیا کولرا ٹائفائیڈ ڈیسنٹری ایٹسیٹراز آر کازد بائی ڈیش تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن دی بیکٹیریا بیکٹیریا پسیل نمبر ایٹ ٹو کنٹرول دا بیکٹیریا ڈیزیزز سپیشل میڈیسنز کالڈ ڈیش آر یوز تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے انٹی بائی ٹیک پسیل نمبر نائن رسٹ اینڈ سمارٹس آر ڈیزیزز آف ڈیش کازد بائی فنجائے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی پلانٹس یعنی رسٹ اور سمارٹس جو ہیں یہ پودوں کی بیماری ہیں جو فنجائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی فنجائے یعنی انسانوں میں رنگ وارم اور اٹلیٹس فوٹ کی بیماری فنجائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی فنگس اگلا قسطن ہے اگلا قسطن ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ایمیونٹی یعنی وہ فطریتی صلاحیت جو انسان کو بیماریوں سے بجاتی ہے تو اسے قوت مدافعت یعنی ایمیونٹی کا جاتا ہے قسطن نمبر تھرٹین تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی دی کمپوز یعنی بکٹیریا اور فنجائی کا سب سے عام فائدہ یہ ہے کہ یہ جنوروں اور پودوں کو دی کمپوز کر دیتے ہیں قسطن نمبر فورٹین سیڈ آر آف ڈیش ٹائپس تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی ٹو یعنی بی جو ہیں اس کی دو اقسام ہیں وہ دو اقسام کون سی ہیں جی پہلی کو مونو کارٹی لیڈنس اور دوسری کو ڈائیک کارٹی لیڈنس کا جاتا ہے قسطن نمبر فیفٹین تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے مونو کارٹی لیڈنس ایسا بی جو ہوتا ہے کہ جس کا ایک ہی کارٹی لیڈن ہوتا ہے قسطن نمبر سکسٹین دائیک کارٹی لیڈنس سیڈ کمپوز اف ڈیش کارٹی لیڈنس تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ٹو یعنی دائیک کارٹی لیڈنس سیڈ ایسا بیج ہے کہ جس میں دو کارٹی لیڈن ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ایمبریو یعنی بیچ کے اندر جس بیچ کے اندر جو ینگ پودہ جس سے نیا پودہ ہوتا ہے اسے ایمبریو کہا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی انڈو سپارم یعنی بیچ کے اندر ایمبریو کے اردگرد کا جو حصہ ہے جو ایمبریو کو خوراک میا کرتا ہے تو اسے انڈو سپارم کا جاتا ہے دیش پروٹیکٹس اینڈ پروائیڈ فوڈ تو ایمبریو انٹیل ایٹ بیکمز ایبل تو پریپیر ایٹس اون فوڈ فرام ایٹس اون لیوز تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے کارٹی لیڈن یعنی ایمبریو جب تک اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا تو اس وقت تک کارٹی لیڈن ایمبریو کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور اسے خوراک بھی مہیا کرتا ہے اگلی قویسن ہے گروت آف ای پلانٹ فرام ای سیڈ از کارڈ ڈیش تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی جرمینیشن یعنی جب بیل سے کوئی نیا پودہ ہوتا ہے تو اسے جرمینیشن کہا جاتا ہے قویسن نمبر ٢ونٹی ون دیر آر ڈیش ٹائپس آف جرمینیشن تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی جرمینیشن کی تین اقسام ہیں قویسن نمبر ٢ونٹی ٹو ہے ان ڈیش جرمینیشن کارٹی لیڈن ریمین بیلو دا سائل تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہائپوجیل یعنی ہائپوجیل جرمینیشن میں بیج اگنے کے بعد زمین سے نیچے ہی رہتا ہے اگلا قویسن ہے ٹائپس آف جرمینیشن این وچ کارٹی لیڈن کم ایباو دا سائل اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے اپیجیل یعنی اپیجیل جرمینیشن جرمینیشن کی وہ قسم ہے جس میں بیج اگنے کے بعد کارٹی لیڈن جو ہے وہ مٹی سے اوپر آ جاتا ہے اگلا قویسن ہے سم پلانٹس کین بی گرون بائی دیر باڈی پارٹس لائک پیسز آف سٹیم روٹس آنڈ لیف ایٹس ایٹرہ دیس ٹائپ آف جرمینیشن ایس کارڈ ڈیش جرمینیشن تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی ویجیٹیٹیو جرمینیشن ہنی وہ جرمینیشن جس میں پودا تنے جڑوں یا پتوں سے اگتا ہے تو اس جرمینیشن کو ویجیٹیو جرمینیشن کہا جاتا ہے دیورنگ جرمینیشن دیورنگ جرمینیشن دیورنگ جرمینیشن دیورنگ جرمینیشن پارٹ ارائزز فرام دی سیڈ اس دیش تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی روٹس یعنی جرمینیشن کے دوران بیج سے سب سے پہلے جڑیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اگلہ قسطن ہے دیش ٹینگز آر ریکوائیڈ فار دی پرپر جرمینیشن آف اس سیڈ اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی فائف یعنی بیج کی پرپر جرمینیشن کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں ان میں سے ایک سائل دوسرا وارٹر تیسرا ائر چوتھا لائٹ اور پانچمہ جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے موسیقی 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 موسیقی